موسیقی پہلا اگلے سمجھے سی کہ شاید کچھ بھی نہیں ہے گا پر دا سے ہی آپ نے وچار کرے کہ پائی سکھ کی سروپ جڑا ہے نا اتنی سانو بڑیان بھرکتہ نے پر اسی اپنے اندر سکھ کی شب پہاونا بنائیے دا سے جتنا بھی دنیا جو پینڈے کیتے ہیں سکھ کی سروپ دینے ہمیشہ بھرکتہ رہی آنے اگے تو اگے گئے نکدے جیون جو پچھے نہیں گئے پر ہمیشہ کیوں اندر کے سانو اندر ہو اپنا بنانا جتنے بھی توڑے باہر دے لوگ نے چاہے انگلیش لوگ کہلو یا شیخ کہلو عرب دے کہلو یا جڑے کا افریقہ دے کہلو نا جدو کوئی سکھ جامدہ ہے نا تو ہمیشہ انہوں ایک اچھے درجتے رکھ دیں دے جدو کہ فرسٹ ورلڈ وار دے ویچھے سکھ فوجاں جدو انگلینڈ دے نال جرمچ لڑن گئی ہیں تو بڑی بہادری دنہ لڑے کہ سکھ قدیبی کہتے بھی گئے ہیں انہوں نے اوٹ آسرہ رکھے اپنے مالک دا تو میں ہی کہاں کہ پائی ایسی پنجاب جو ساڑھے نشیاں دے نال جڑھا ساڑھا لڑکی سمجھ کے انہوں کوکھ انہوں مار دیا نا قتل کر دیا نا اے نا سمجھنا کہ بچی نے جنم لینا سی کسے ماں پرکھانے کسے راجے انہوں کسے وڈے انہوں نے جنم دینا سی گئے اتیاز پڑھ لوگ کئی ساکھی ہیں اس کر کے جو ماں پرکھانے جاگر کیا دن دے کہ پائی ایسی سکھ کی صوروپ انہوں سنبھالی ہے اپنے جڑھے نشیاں دے ساڑھا پنجاب اب جڑھا گھرک انہوں پر ہے گیا کیونکہ جڑھا منوکھی جامہ تینوں ملیا ہے بانی کندے کے تانس مانس دے ہی پائے جت پر اپنے میں لیو اے جڑھا تینوں منوکھا جامہ ملیا ہے کوئی معمولی گانہ نہیں آگی اے تینوں بڑی بھرکتان دے نال ملیا ہے بڑی کرپا دے نال ملیا ہے سچ کھنڈ واسی برام گیانی بابا ساد سنگھ جی نانک سے کلیرہ والے کندے سے گئے ہیں کہ پائی جڑھا منوکھی جامہ ہے گئے تو تو چوراسی لکھ جوندہ بادشاہ ہے گئے بابا جی کہندے سے گئے کہ تو چوراسی لکھ جوندہ بادشاہ ہے گئے ہیں اور جڑھے میرے ویر کام کاج نوکریہ کر دے جاکہ دیکھے دفستان جی کام کر دے تو بابا کندن سنگھ کہندے سے گئے کہ پائی تینوں مالک ایک اور پر دندے ہے تو مالک کام سور پر دے کردہ کہ تیرا مالک کر جائی ہوئے اگر تو ایک اور پیدا لیکن بارن کام کر دے تو مالک کرجے دار ہو گیا یہ ماں پرک ہے جو کدھی جھوکتیاں سنو نا جب پڑھو جا جب بابا سکدیو سنجھی کرپا کر ساڑے تھے جگیا سواں دیتے یہ سانوکی ہے کہ سنت رہت سنو میرے پائی وہاں کی بہمہ کتھن نہ جائی بابا جی نے سویر چار وجہ دبائی ویچ کے دکھے داس بڑا حیران ہو گیا کہ راتی سے بابا جی دیکھو لوگ گیارہ ساڑے گیارہ جب دائیگی لئی آگئی ہے پھر دیکھا کہ چار سواں چار وجہ اپنا پھر پکتے چھ لگے ہوئے تو جدو یہ ہوا جا جیون دیکھی دا ہے تو ساڑا کی ہوندہ ہے کہ امرت بچن تمہارے سدگورہ منتر میرا تھار تیو امرت نام تمہارا تھاکورے مہرس جنے پیو تو اکیر لی پنکن کے تنسو کل جگ ساڑا کرتن گئے نانک نام اعداہ رئیو ایک کل جگ دے ویچا اے جڑا سانو سمیں ملیا ہے گایا اے بڑے پہگا دے نال ملیا ہے گایا سو سمیں نہ لوے کہ امرت نام تمہارا تھاکورے مہرس جنے پیو پہجمن میرے ایک کو نام جیتے رہے کے آوے کام ہر سیورت تیری جائے بلائے سرب کلیان وسیمانی آئے تیرے اندہ اندی اند ہو جائے گا جدو تو پائی بہان ہی پڑے گا تیری جنی دے ہے گی یہ نا ایک پویتر ہو جائے گی کیونکہ جتے پربوں نے نواز کرنا ہے تو پہلو پانڈا صاف تھا چاہیے ہیں نا وہ پانڈا صاف ہوئے گا اس پانڈے دے چھو دنیا نے گترنہ ہے گایا چنگ کرمہ والیاں نے جنم دینا ہے گایا کہ جو ماں پرکھا نے سانو مارگ دسیاں پہری سعج سنگ جیو اسی عوضتی اپنے عمل کریے اور پہر امکادہ ہے انہیں منوخی جامے دے پلائی دے کرنی انہیں کوئی سکھ درم دے نہیں کرنی انہیں گال کرنی ہے کہ فرید جی دی انہیں گال کرنی مسلمان جی دی انہیں گال کرنی ہندو دی انہیں گال کرنی نر پہتا دی انہیں گال کرنی سمائی دی پلائی دے لی انہیں یہ نہیں کہنا گا کہ جو ساڑی پنجاب دی سنسامہ جڑیاں کا اوٹ پٹا گلہ لکے شور پانڈیاں پہیانے تیسی میں انہیں گلہ تو پریز کریے رکھیے بانی دی اوٹ آسرا میں کہنا جندگی چی دیکھ لنا کہ قدی صلو پیڑا نہیں آوے گی سو سمیں نہ لوے آئیاں سنگتان دا اور بابا جی دا خاص کر کے جڑے کہ مہا سمپڑڈ کھنٹ پارٹ صاحب کروا کے اس رائی دانی ہندوستان دی رائی دانی ترتی دے چالے دوالے جتنے بھی ہے تو میں اے ہی کماں گے سنگتان دے والوں بابا جی دے چرنا دے بیچے کہ بابا جی اے ہو جی سوامہ لگا تار چال دیا رکھنا اے اب دے چرنا ویچے داس دی اے تو اندے سنگت دی اے تو اندے پربند دک دی میرے ویر پپو جی والوں اے تو اندے ویر گولڈی جی والوں اے تو یہ عجیر سنگ جی والوں اے تو چرنجی سنگ جین جین جی جڑے کہ چار پانچ سنگ میرے بڑا سات دن دینے اے سارے دی کہی بھینتی ہے کہ بابا جی سیوان توسی کس ہے نہ کس ہے چاہیے تو کوتریان کرا دو سیج پاڑ کرا دو مہا سمپڑ کھنٹ پاڑ کرا دو پر بابا جی سیوامت سے چالو رکھنا تاکہ ساڑھے سے جگہ سو جڑا مانا ہے گا دنگر جڑا ہے گا ایک قلعہ دنال بڑھ جا رہوے گربانی قلعہ نہ بڑھ جا رہوے تاکہ کیسے بھی سنسار ایک بھی کارہ تو بچے رہیے سو اتنے بچوں کے اندازہ کھومتہ جا چکا ہے گاج بچ کے فتح بلاو جی وائی گروہ جی کا قلصہ وائی گروہ جی کی فتح دس شما ہوئی ایک محفل میں دس شما ہوئی ایک محفل میں پر ان کی جلک تو ایک ہی ہے دس گنچے رنگ بے رنگ کھلے پر ان کی محک تو ایک ہی ہے دس گوہر ہوئے ایک مالہ میں پر ان کی چمک تو ایک ہی ہے دس گروہ ملے دس بھیسوں میں ہردے کی تڑف تو ایک ہی ہے ہر رنگ میں ہم کو لاتے ہیں وہ بابا نانک شاہ گروہ سب سنگت سی سے نوائے کہو میرے منو نوی سرے وائی گروہ میرے منو نوی سرے وائی گروہ ست سا سری نواز آدھ پرک صدا تو ہی وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ وائی جیو وائی گروہ گرمنتر ہے جب ہوں میں کوئی کہتا تو پہلا سچے پاشا او کلگیاں والے او باجاں والے او نیلے والے او سربنس دانی دی بکشی فتح نال سانج پاؤ اور گج بچ کے فتح دا جواب دیو وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح سا سنگت جیو داس ایران تو آیا جم پال بھی ایران دا ہے زبان بھی فارسی ہے سا سو اکی آنکھ ویچ ایک گرنان صاحب 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 شبد ہے راحت لنگ مالا پہلا اکیوم کار ستنا کرتا پرک نربھاو نربھاو نربیر اقال مورت اجونی صاحب انگ گر پرسا یک ارض گفتم پیشتو درگوش کن کرتا حقہ کبیر کریم تو بے عیب پروردگار دنیا مقام فانی تحقیق دل دانی مم سر موی ازرائر گرفتے دل ہیچ نہ دانی زن پسر پدر برادرہ کس نیس دستنگیر آخر بے عفتم کس نہ دارد چون شب تکبیر شب روز گشتم در ہوا کردیم بدی خیال گاہ ننے کی کار کرد مم ایچنی احوال بدبخت ہم چو بخیل غافل بے نظر بے باک نانک بگویت جن طرح تیرے چاکرہ پائی خوا ایسا سو اکی انگویت گناہ سر سر چلے پہلا شب دے دو انگا کے جاہیے گرر ارجن دے مہارا راکت لگ مہلا پہنیوہ خاک موٹ کرن دن عالم دنیائے اسمان زمی درخت آ پیداش خدا ہے بندے چش دید فنا دنیا مردار خور دیں غافل ہوا ہے غیبان حیوان حرام کچھ تنیے مردار بخور آئے دل کبز کبزو کابزو قادر سزائے ولی نیاوت برادرہ مل خانائے جب ازرائی بستنیے تب چکارے بیدائے حوال معلوم کر دیں پاک اللہ بگو نانک ارداش پیش درویش بندہ ہا اصسا سوتے ہی انگتے دو انگ کے جاہیے اگر نام دیف جی دہا ہے میں اندلے کی ٹیک تیرہ نام خندکارہ میں غریب میں مسکین تیرہ نام ہے ادارہ قریمہ رحیمہ اللہ تو غنی آزرہ حضور درپیش تو منی نیچے آئیے اسی پیج دے حلی یارہ حلی یارہ خوش خبری بل بل جاؤں بل بل جاؤں نیکی تیری بگاری اللہ تیرہ نو کجا آمد کجا رفتی کجا می رفی دوار کا نگری راست بگوئی خوب تیری پگری میٹھے تیرے بول دوار کا نگری کہے کہ مگوڑ اس پت گج پت نرے نرے نامے کے سوامی میر مکر اے فارسی ہے پوری فارسی ہے گرگو بین ایک لینڈ آپ جنہیں سانجی کر کہ میں جاندہ آگے گرگو بین سچے پاشا دی اے لینڈ ہے چکار از ہمیں ہیلتے در گزشت حلال اس بورتوں بے شمشیدہ مارہ گرگو بین سچے پاشا کہن دیا اسی سیکنڈ پارٹی دو باری چار باری چھے باری بہت بہت بین تھی ایک کام نہ اسنا بڑی خون خراب ہوئے گا عورتہ رول جانگے بچے رول جانگے او جادو نئی مندہ تے ساڑا فرض بندہ سی شمشیدہ چکنے چکیے دنیا دے تمام پیغمبران ساتھ سنگا جی شمشیدہ چکیے گرگو بین سنگ کوئی عزیز نہیں سی کوئی شونک نہیں سی مجبوری آلت چونکار از ہمیں ہیلتے در گزشت حلال اس بردن بھی شمشید دست میں ایک شبت پائیسہ پائی نن لاغ انہا کی سارا فارسی زبان اچھے زفر نام سارا فارسی زبان اچھے میں ایک شبت بول کہ کتوال جاندہ میں نو اسیسہ بکشو گرو گو بین سنگ مہاراج تحریف کر دے بہن جان کوئی چون سیر مور کوئی سارا پائیسہ پائی نن لاجی گویا یا لال انہا تکالوسی پونٹا صاحب جد گرو گو بین سنگ سماغم کر دے سان دیوان سجان دے سان اس لے بڑا مار صدقار کر دے سارا پائیسہ پائی نن لاجی وہ مہاراج گرو گو بین تحریف کر دے کہ میں ایک دنیا جو اس پر اس تک دے ایک اٹھ دس بلیارد عبادی اس دی اٹھ دس اور ارز کر کہ اگر کوئی ہور دنیا بھی آئے میں دونوں دنیا نہیں چاہی دیا میں گرو گو وین سچے پاشا دی ایک وال میں نصیب ہو جائے دین دنیا درک مند آپری یک نگائے یا فضائش بس بود درکار ما ہور مہاراج داری کر گائے سوفی گائے زائد گائے کلندر میشود رنگ ہائی مختلف در بطے ایار غدر لالے لالے دا پول غدر لالے اون بجوز آشغ نداند حیچ قاس غیمت یاغوت داند چشم گوھر بار یاغوت گویا بی یاد نرگ سے مخمور باد ہائے شوک میں نوشت دلے ہوش آر ایسا پان نالا جی دی ای غزر تو او میں گرنان سار دی ایک شبد دو تین منٹے کرتا بول کہ گرنان سنگ دی بس اسی ٹائم وچ آپ جی رخصت ہون دا پکتی دی پدوی اوکھی نہیں ملڈی پکتی دی پدوی اوکھی نہیں ملڈی پکتی دی پدوی اوکھ ہی ملڈی یعنی سوکھی ملڈی کسی ترہ دی پکتی کیتی جائے پاہ میں چالی دن پاٹ کیت دی جب پاہ میں سایج پاٹ کیت جائے پاہ میں گرنان آکر چاد جب کچی سیوہ لیکے پکتے دی پدوی تے اوکھی نہیں ملی ممیٹ کدا پھلاں تے کلیاں چا پالی ہوئی زندگی صرف خاک اندر رولانی ہے پیندی کومل جے ہردے دی چھٹ کے وچھائی تے روڑا دی سیجا وچھانی ہے پیندی سکھانو رسا کے منا کے دکھانو تے روسی ہوئی قدر منانی ہے پیندی تے ایویں نیتے متے تے ہندہ کوئی سینے چا تونی رمانی ہے پیندی پھلاں تے کلیاں چا پالی ہوئی زندگی صرف خاک اندر رولانی ہے پیندی کومل جے ہردے دی چھٹ کے وچھائی تے روڑا دی سیجا وچھانی ہے پیندی سکھانو رسا کے منا کے دکھانو تے روسی ہوئی قدر منانی ہے پیندی تے ایویں نیتے متے تے اندہ کوئی سینے چا تونی رمانی ہے پیندی بس اے او چیزیں جو کہ سوکھی نہیں مل دی پدھتے دی پدھوی تے اوکھی نہیں مل دی غلامی دے چکروں بچانو رنی دنیا جا جیلہ چچکی چلانی ہے پیندی بجانو رنی پیاس دنیا دے دل دی دو نینہ چو گنگا وگانی ہے پیندی کراماتے کےہردان نام دوجا سینے چگل چھپانی ہے پیندی اکھا چہنجو تے چہرے تے حاصل کوئی ایسی صورت بنانی ہے پیندی بس اے او چیزیں جو کہ سوکھی نہیں مل دی پکتے دی پدھوی تے اوکھی نہیں مل دی نظر اس دنیا دی ڈاٹی نظر ہے نظر اے دی وچھ دوڑ پانی ہے پیندی کسی ویلے ہندو کسی ویلے مومن کسی ویلے کملی سجانی ہے پیندی کسی ویلے بند کے سودا ہی کورائی تے اٹھاں کھاکے چمڑی لوہانی ہے پیندی کیامت تلق جدا اترے نشانہ کوئی ایسی خماری چڑھانی ہے پیندی بس اے خماری جو کسو کھینی مل دی پتی دی پدھوی تے اوکھی نہیں مل دی اقلا بندے سادہ تے سنتانو روٹی کھوا کے بھی روپے والے ساکھی سادہ تے سنتانو روٹی کھوا کے کھڑے متے پھر مار کھانی ہے پیندی پتران دے ہارے پتنی دے تلے جلا کے تے جوتی جلانی ہے پیندی کدے پہنڈ دے پیار دی کھچ کھا کے پلنہ وچ منزل مکانی ہے پیندی لٹن واسد دل قادر دا کدرے تیرہ تیرہ کیا کے ہٹی لٹانی ہے پیندی بس ایک چیز ہے جو کسو کھینی مل دی پتی دی پدھوی تے اوکھی نہیں مل دی پتی دی پدھوی تے اوکھی نہیں مل دی موسیقی